السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے دنیا کی سب سے بڑی دیواری تصویر دیوار کے طور پر قائم کی گئی تھی اسے سولہ سو چوبیس عیسوی میں شہنشاہ جہنگیر کے دور میں مغل دور میں چمکدار ٹائل اور فنس موزیک دیدہ زیب انٹوں کے کام فلیگری ورک اور فریسکوز سے مزین کیا گیا تھا اور شہنشاہ شاہ چہان کے دور حکومت میں سولہ سو چوبیس میں مکمل ہوا یہ چار سو پچاس میٹر لمبی اور سترہ میٹر انچی دیوار ہے جب آپ قلعہ لاہور میں داخل ہوتے ہیں تو وہیں سب سے پہلے نظر آتی ہے ہر انفرادی موزیک ہمیں شاہی درباروں میں زندگی اور تفریح کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے جیسے لڑائیوں کے مناظر شاہی پورٹریٹ افسانوں مخلوقات رکس اور موسیقی اور ہنسی نمونے یہ انوکے اناثر انیس سو اکاسی میں قلعہ لاہور کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورسہ قرار دینے کی بنیادی وجہ بنے کسی نہ کسی طرح دیوار کو نظر انداز کیا گیا تھا اور سیاحت اور تحفظ کے لحاظ سے اسے زیادہ اہمیت نہیں دی گئی تھی لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ دنیا کی سب سے لمبی دیوار بنتی ہے جسے چمکدار ٹائل موسیق کے اندازیور سے سجایا گیا ہے جس سے قلعہ لاہور کو عالمی ثقافتی ورسہ کا درجہ دیا گیا ہے یہ دیوار سمر پیلس اور شاہ چہان کے چکور کو گیرے ہوئے ہیں جس میں شاندار شیش محل اور نلکہ پویلین شامل ہے